اعظم اللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز تلوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس لیکچر میں سورہ الفان کی آیت نمبر بارہ آیت نمبر تیرہ آیت نمبر چودہ آیت نمبر پندرہ اور آیت نمبر سولت کا ترجمہ اس کی تشریح اس کا مفہوم اور قلمات کی تشریح اور اہم نقاط بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے سب سے پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر بارہ کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذْ يُحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَتِ اَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ایئے اس آیت کی تلاوت دوبارہ کرتے ہیں اِذْ يُحِی رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَتِ اَنِّي مَعَكُمْ فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُونَ سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ اس سے آئے مجیدہ میں جو نئی بات آئی ہے باقی چیزیں تو آپ سب جانتے ہیں یوحی کا معنی ہے وحی کرنا وحی کر رہا تھا یا وحی کریں گے فَسَبْ بِي تُوْكِ مَعَنِي ہے بس تم ثابت قدم رہو سَأُلْقِ 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 کی معنی ہے ان قریب رعب ڈالوں گا سَأُلْقِ کی معنی ہے ملاقات کرنا ڈالنا قلوب قلب کی جمع ہے اس کا معنی ہے دل رعب رعب ہی کو کہتے ہیں فَأُلْقِ کی معنی ہے اوپر اعناق گردن گردن کو کہتے ہیں بنان کے معنی ہے اور جوڑ جوڑ کو کہتے ہیں پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اِز جب اِز جب یوحی وحی فرماتا تھا وحی کرتا تھا رب کا تمہارا رب الى الى الملائکت فرشتوں کی طرف فرشتوں کی طرف انی یہ کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں فَسَبِّتُو پس تم ثابت قدم رکھو یا پس تم ثابت قدم رہو الَّذِينَ جو لوگ آمَنُوا ایمان دائے سَأُلْقِ میں ڈال دوں گا فی قلوب دلوں میں الَّذِينَ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر و کفر کیا الْرُعْبَ رُعْو فَزْرِبُو پس تم مارو فَوْقَ اُپَرْ الْأَعْنَاقِ گَرْدَنُو سے وَزْرِبُو اور مارو مِنْهُم اُنْكَ کُلَّ بَنَانْ اُنگُلِي کی جوڑ پر پورکو اس کا جبامہ حبر تجمع اس طرح ہوں گے اور وہ وقت یاد رکھو جب آپ کا رب فرشتوں کو وحی کر رہا تھا کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈالوں گا لہٰذا تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کی جوڑوں پر وار کرو ایک دفعہ اس کا ترجمہ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ایزیو حی رب کا الال ملائکتی جب تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرما رہا تھا فرشتوں سے فروحی کر رہا تھا تمہارا پروردگار فرشتوں سے ارشاد فرما رہا تھا کہ میں کافروں کے میں تمہارے ساتھ ہوں انی معاکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں فسبتو اللذین آمنو پس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو سالقی فی قلوب اللذین کفر الرعب اللذین آمنو پس تم فوق العناق پس تم ان کی گردنوں کے اوپر سے اڑا دو ان کے سر اڑا دو وضربو منہم کل بنان اور مار کر ان کا جوڑ جوڑ توڑ ڈالو اس میں بنان کا لفظ استعمال ہوا بے نون نون اس کے معنی ہے جوڑ پور اور تفسیر آیت کچھ اس طرح سے ہیں از یحی ربکا فرشتوں کو وحی کی کہ تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو یہ کام فرشتوں کے ذمہ لگایا انی معکم مومنوں کو ثابت قدمی دینے کے لئے فرشتوں کو اللہ کی معیت کی ضرورت ہے اللہ ساتھ رہنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد فرمایا تیسرے نمبر پہ سا القی فی قلوب اللذین کفر الرعب کافروں کے دلوں میں روب ڈالنا اور ان کو خوف و حراس میں مبتلا کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا جنانچی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ کفار کے دلوں میں ایک عجیب قسم کا خوف وحشت تاری تھا ایک عجیب قسم کا خوف و وحشت تاری تھی مسلمانوں میں قربانی کے جذبات ان کے شجاعانہ نعرے آتکہ کا خواب توفانی باد و باران آتکہ کا خواب توفانی باد و باران مکہ میں مسلمانوں کے استقامت کی داستانیں یہ سب باتیں ان کے دلوں میں رعب و وحشت جاننے کا باعث بنی فضربو اس کے بعد فرمایا فضربو فوق الاعناق اس کے بعد روخ کلام مؤمنین کی طرف ہو جاتا ہے اگرچہ سیاق کلام فرشتوں کے ساتھ ہیں تاہم ثابت قدمی مسلمانوں کی طرف اور رعب و وحشت کافروں کی طرف ایسے سازگار حالات تھے جس میں گردنوں پر ضرب اور ہاتھوں پر چوٹ لگانے کا بہترین موقع میسر آیا اس لیے یہ خطاب مؤمنین کے لیے ہو سکتا ہے اس کے بعد فرمایا وَزْرِبُو مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان یعنی جسم کے اطراف کو نشانہ بناو واضح رہے ہاتھوں اور پاؤں کے زخمی ہونے کی صورت میں انسان بے بس ہو جاتا ہے حرکت و جنبیش کے لیے پاؤں اور حملہ کرنے کے لیے ہاتھوں کو اسپیمال کیا جاتا ہے جب یہ دونوں زخمی حالت میں ہوں تو دشمن بے بس ہو جاتا ہے اس میں پانچ نکات بیان کیے پہلا نکتہ جو ہے از یوہی ربکا دوسرا نکتہ انی معاکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تیسرا سَعُلْقِ فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُ الرَّعْبِ کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنا چوتھا فَضْرِبُو فَوْقَلْعَنَاقُ ان کے گردنوں پر مارنے کا حکم اور آخری وَضْرِبُو مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان ان کے ہاتھ پاؤں کے جوڑوں کو زخمی کرنے کا اس پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے اہم نکتہ نکات میں سے ایک یہی ہے سبات قدم کے لئے ثابت قدمی کے لئے ایمان شرط ہے فَصَبِّتُ الَّذِينَا آمَنُوا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم ثابت قدم رکھو قل لوگوں کو جو مؤمن ہے آیت نمبر تیرہ میں فرمائے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمْ اس لئے ہے کہ انہوں نے شاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مخالفت کی اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو مخالفت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ تو بِلَا شُبَة اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اس کا بامہورہ ترجمہ یہ ہے کہ یہ سزا اس لئے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سزا اس لئے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے دوسرا ترجمہ بامحاورہ کچھ اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اس لئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اللہ یقیناً سخت عذاب دینے والا ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر چودہ فرمایا کہ ذالکم فزوقوہو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ کے لیے دوزخ کا عذاب بھی ہے اور دوسرا بامحاورہ ترجمہ کچھ اس طرح ہے یہ ہے تمہاری سزا پس اسے چکھو اور بدحقی کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کفار قریش کا ایک قلیل جماعت کے ہاتھوں شکست کھانا نہایت ذلت و خواری ہے کفار قریش کا ایک قلیل ایک تھوڑی سی جماعت کے ہاتھوں شکست کھانا نہایت ذلت و خواری ہے اس لشکر کو دے کر ابو جہل نے کہا تھا یہ تو ایک وقت کا کھانا ہے اگر ہم اپنے غلاموں کو روانہ کر دیں تو ان کے کو ہاتھ سے پکڑ لائیں یہ ننگ و ذلت ان کو دنیا میں ملی اور آخرت میں تو عبدی اور دائمی عذاب یعنی ابو جہل نے مسلمانوں کی تعداد قلیل تعداد دیکھ کر کہا تھا کہ ہمارے لئے ایک وقت کا کھانے کی برابر ہے اگر اگر اس سے بھی زیادہ ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی اسے پکڑ کر لے آتے ہیں لیکن خود انہیں زلت و خاری اٹھانا پڑی آیت نمبر پندرہ اور سولہ بسم اللہ الرحمن رحب یا ایوہ اللذین آمنوا اذا لقیتم اللذین کفروا زحفا فلا تولوهم الاتبار یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو اللذین ان لوگ سے جنہوں نے کفر کفر کیا زحفا لشکر جرار سے فلا تولوهم الاتبار تو مت فیرنا ان سے پوچھتیں من وما یولیهم اور جو شخص فیرے گا ان سے من یا امئی ازین اس روز دوبو رہو اپنی پیٹ کو الا متحرفا الا متحرفا سوائے اس کے وہ پنتیرہ بدلنے والا ہو لقتال لڑائی میں او متحیزا یا پلٹ کر آنے والا ہو لڑائی میں اپنے دستے کی طرف فقط تو یقینا وہ باہا مستحق ہوگا بغضب غضب کا من اللہ اللہ کی طرف سے ومعواہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے اب دوبارہ پڑھتے ہیں اس کا بامہ ورہ ترجمہ یا ایوہ اللذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم اذا لقیتم جب میدان جنگ میں اللذین کا فرغ کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے زحفا فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹ پیٹ نہ فیرنا تو ان سے پیٹ نہ فیرنا ومن یولیهم یوم اذن دبراہو اور جس نے اس روز اپنی پیٹ فیری اللہ متحرفا مگر یہ کی جنگی چال کے طور پر ہو متحرفا لقتال او متحیزا الافعات یا کسی فوجی دستے سے جا ملنے کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں فقط باہ بی غضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب میں گریفتار ہو گیا ومعواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وَبِسَ الْمَصْيِرِ وہ بہت بری جگہ ہے زحفن کی معنی ہے زحف سے اصل میں چھوٹے بچوں کے پاؤں گسیٹ گسیٹ کر چلنے کے معنی میں ہے یہاں یہاں پر لشکر بھی حجوم کی وجہ سے آہستہ آہستہ گسٹ گسٹ کر آگے بڑھتا ہے اس لئے یہاں پر زحف کا لفظ استعمال کیا ہے متحرفاً حیرف فیسے ہیں حار آف حرف یعنی کی نعرہ گشی اختیار کرنا التحریف ایک طرف ہٹ کر کمین گاہ میں بیٹھنے کو بھی متحرف کہتے ہیں متحیزن حیز جگہ بنانے کو کہتے ہیں ٹھکانا تلاش کرنا اس آیت میں ان آیت مجیدہ نے فرمایا کہ جنگ کے میدان سے اپنی جان بچانے کے لئے فرار ہونا دنیا کے حربی جنگی قانون میں بہت بڑا جرم ہے اسلامی جنگوں میں دو خصوصیات اور ہوتی ہے جو باقی جنگوں میں نہیں ہے نمبر ایک یہ کہ اسلامی جنگیں دفاعی ہوتی ہے جارہانہ نہیں ہوتی لہٰذا ایسی جنگ سے فرار ہونا دفاع وطن دفاع ناموس اور دفاع مذہب یعنی اللہ کو پشت دکھانے کے مترادف اللہ سے راہ فرار اختیار کرنے کے برابر ہیں دوسری یہ کہ اسلامی جنگیں نظریاتی ہوتی ہے جس کے تحت مؤمن جنگ احد احد حسنی دو نوکیوں میں سے ایک فتح یا شہادت کا متمنی ہوتا ہے یہ دونوں قابل رسک ہیں فرار کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان چیزوں پر اس کا ایمان نہیں ہے اس کا فتح سے سرکار ہے نہ شہادت سے کوئی مطلب ہے اس لیے میدان جنگ سے فرار ہونے والا اللہ کی غزب اور جہنم کا سزاوار ہیں دو صورتیں فرار کی جائز ہیں جو بظاہر فرار ہیں حقیقتا فرار نہیں ہے اور وہ دو صورتیں یہ ہیں پہلی صورت متحرفا لقتال جنگی چال اور جنگی حکمت عملی کے طور پر وقتی پسپائی اختیار کرنا تاکہ دشمن کو نرگے میں لیا جا سکے دوسری صورت میں متحیزن الافعہ فوجی دستے سے جا ملنے کے لیے اگر لڑنے والے منتشر ہو جائیں تو اپنے دستے سے جا ملنے کے لیے واپس آنا فرار نہیں ہے یہ نائنصافی کرتے ہیں وہ لوگ جو جنگ سے فرار کی حرمت کو صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص گرداتے ہیں یعنی جنگ سے فرار اختیار کرنا وہ صرف جنگ بدر کے ساتھ مخصوص تھا اس کے ساتھ منصوب کرتے ہیں یہ نائنصافی کی بات ہے اور اس آیت میں یوم ازن سے مراد یوم زحرف ہیں نہ یوم بدر کیونکہ جنگ بدر میں پہلے تو کسی نے فرار اختیار نہیں کیا دوسری بات یہ کہ یہ سورہ جنگ بدر کے بعد ناصل ہوا اور دیسری بات یہ ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا کیا جاتا ہے نہ سبب کے خصوص کا رابیان چوتھی بات یہ احادیث بھی ہمارے اس بات کی تائید کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے روایت ہیں کہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایک شرک اختیار کرنا دوسرا والدین کا حق ادا نہ کرنا اور تیسرا جہاد فی سبیل اللہ دوسری حادیث میں جنگ سے فرار سات ایسے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے جن کا ارتکاب کرنے والا تباہ و حلاق ہو جاتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے اس میں کتاب ہے وسائل الشیعہ اور صحیح بخاری کتاب الوسائیہ اب اس کے جو اہم نقات ہے اہم نقات اسلامی نظریاتی دفاعی جہاد میں میدان جنگ سے فرار گناہ ہے اس کے لفظ استعمال ہوا فلا تو اللو حم ال اتبار دوسری بات ہر بھی حکمت عملی کے تحت جنگی حکمت عملی کے تحت وقت ی طور پر پسپائی جائز ہے اللہ متحرفاً کا لفظ استعمال گیا اس کے لئے تیسری بات یہ ہے تیسرا نقطہ یہ ہے اسلامی جہاد سے فرار انسان کو جہنمی بناتا ہے فَقَدْ بَعَعَا بِغَظَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّم یہ لفظ استعمال ہوا ہے چوتھا نقطہ یہ حکم ایک چوتھا نقطہ یہ حکم ایک قانون کلی ہے بدر سے مختص نہیں ہے جہازہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق ناعت فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ